اسلام علیکم جی اسٹر میں مجود ہوں مساق سینٹر کانہ نو میں مجود ہوں اور یہ جو دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا ہی پیارہ بنایا گیا ہے بہت اچھی ٹائلز لگی ہوئی ہیں بہت اچھی ترتیب ہے یہاں پہ قوانین کے مطابق جو لائسنس ہے وہ بن رہے ہیں ساتھ میں خدمت مرکز بھی ہے اس کی بیک سیڈ پہ پولیس ٹیشن ہے تو میں آپ کو وزر کرواتا ہوں میرا کیمرہ میں دکھائے گا بہت اچھی ٹوکن کی ادھر سوریا دی گئی ہے اور کوئی رش نہیں ہے آپ کو رش بالکل بھی دیکھنے کو رش یہاں پہ نہیں ملے گا آئیے ہمارے ساتھ ناصر صاحب مجود ہیں ان سے آپ پوچھتے ہیں ان چارج ہیں ادھر کے سب سے پہلے ان کا شکریہ ہے کہ ہمیں ٹائن دیا اپنا قیمتی وقت نکال کر اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جو رش کے حوالے سے پوچھتے ہیں عبادی کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ کیسے مینج کر رہے ہیں اسلام علیکم ناصر صاحب کیسے ہیں اللہ پاکش کرے سر آپ سنائے گا ناصر صاحب شکریہ ٹائم دیا ٹیم کو ناصر صاحب سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ سنڈے بھی آج رش دیکھنے کے نہیں ہیں آئے تھے رش بہت زیادہ تھا تو ترتیب کیا ہے اور اس کی عبادی کے حساب سے یہاں پہ یہ بنایا گیا ہے کہ سوچ میں نہیں تھا کہ یہاں پہ مساک سینٹر بھی بن جائے گا مرکز ہے لائسنس بھی بن جائیں گے تو اس کے بارے میں غاہ کیجئے کہ کتنے گاؤں لگتے ہیں اور کتنے لوگ اس سے سہولیات حاصل کر رہے ہیں جو شہر میں جاتے تھے لاہور میں جا کے سہولیات لیتے تھے اور کتنے لوگ ادھر سے ان کے فائدہ حاصل کر رہے ہیں سب سے پہلے تو میں شکریہ درگروں کا سی ایم صاحب کا آئی جی صاحب کا سیٹو صاحب کا جنہوں نے یہ دہی علاقے میں کانے کو تقریباً اور یہاں پہ کوئی ایسا پوائنٹ نہیں تھا لائسنس گارے لوگ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ سو سکتا ہے ایسی سہولت انہوں نے دینے لیکن اللہ پاک کا شکر ہے انہوں نے اس طرف دھیان دیا اس تاسی گاؤں کو مستفیر کرنے کے لیے انہوں نے مساق سنٹر بنائے الحمدللہ اس چھت کے نیچے میں لوگوں کو چودہ سہولتیں خرام کر رہے ہیں چودہ سہولتیں اس میں لائسنس کا ہے لائسنس رینیوال ہے فریش لائسنس ہے لرنر ہے کریکٹر سرٹیفیکٹ ہے ایف آئی آر ہے اگر کسی کی ہے تو جی جی ایف آئی آر ہے تو اس کی کوپی یہاں پہ ہے تو کسی نے انتراج وغیرہ کروانا ہے ٹھیک ہے وہ بھی ساری ہے الحمدللہ چودہ سہولتے ہیں ہمیں اس چھت کے نیچے دے جو لائسنس ہے اس کی مکمل ٹرائی وغیرہ سارا پروسس بلکل سارا پروسس ادھر ہم لے رہے ہیں تو اس میں کوئی مشکلات آئی ہیں یا کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جوب کر رہے ہیں کوئی مشکلات ہوتی ہیں کوئی اور معاملات ہوتی ہیں کوئی شکایت ہوتی ہے اپنے دارے سے کہ یہ ہمارے کافتات ہیں ان کو ذرا دکھا جائے کوئی ایسا ہو آپ کے ذہن میں یا ایڈی صاحب سے یا سیٹیو صاحب سے ان کے ساتھ ماشاءاللہ ٹھیک چل رہے ہیں بلکل اچھے طریقے سے چل رہے ہیں بلکل اچھا چل رہے ہیں پلیس کا مہنہ ڈائیجسٹ ہوتا ہے جو اس دوقت خواتین کے لئے اچھا اچھا ٹھیک ہے خواتین کے جو بھی کارکر دی ہیں ہماری پلیس کی ہیں وہ اس میں شوکی گئی ہیں یعنی کہ جتنی بھی پولیس آفیسر ہیں ٹریفک میں ہیں یا پنجاب میں ہیں ان کی سب کا اس میں بتایا گیا جو جو خدمت کو انجام دے رہی ہیں سر انجام دے رہی ہیں تو یہاں پہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو عوام یا لائسنس کے لئے آتی ہے یا جو بھی پروسس کروانا چاہتی ہے وہ اس کو دیکھے پڑھے تاکہ ان کو بھی پتا ہوگا ہماری پلیس آفیس کے ساتھ کتنا تعبون کا ہے تعبون کا رہی ہے یعنی دیکھنے میں ہے کہ بہت اچھا تعبون ہے جو ادھر کے آپ انچارج ہیں ماشاءاللہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس نے بڑے اچھے طریقے سے پورے آئیے کو مشکلات پیش آئیے لیکن ساتھ ساتھ ہمیں سینجرز کی ہدایت ملتی رہتی ہیں سیٹو صاحب نے بہت افرڈ کی ہے اس کی وجہ سے ہمیں ٹوکن مشین پروائیڈ کر دی ہے ہر بندہ آتا ہے ٹوکن لیتا ہے کاؤنٹر پر کال ہوتی ہے ٹوکن وائز کا کام ہو جاتا ہے یعنی کہ کوئی سفارش کلچر نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ